السلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بجس کو نائٹ ٹائم کے لیے کیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے اپنے توتوں کو چاہے وہ کوئی بھی موٹیشن ہو کوئی بھی بریڈ ہو ان کو نائٹ ٹائم کے لیے کیسا ماحول ملنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کے آپ کی گہج میں خوش رہ سکیں اور بریڈ کرتے رہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اکمل اس بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل پر تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن آن کرلیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتا رہے جیسے تو بات کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے رات سکون کے لیے بنائی ہے آرام کے لیے بنائی ہے چاہے وہ پرندے ہوں انسان ہوں یا کوئی مخلوقات ہو وہ رات کو آرام کرتی ہے اس کے آرام کے لیے لازمی ہے کہ ان کو سکون حاصل ہونا جب آگے پاس جگہ اچھی ہوگی اسی طرح ہم بات کرتے ہیں بجز کے بارے میں ستوتوں کے بارے میں یا کسی بھی اور قسم کی بریڈ کے بارے میں کہ ان کو رات کا محول کیسے دینا چاہیے اس وقت ہم بات کریں گے کہ بجز کو رات کا محول کیسے دینا چاہیے لیکن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا میں نے ایک ڈنڈا لگایا ہوا ہے میں نے ایک سٹک لگائی ہوئی ہے اور اس پر میرے بجز آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اور فلی انجوائے کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں مکمل طور پر آرام کر رہے ہیں اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اپنے بجز کو خوش رکھنا چاہتے ہیں ان کو اچھا ماحول فرام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نائٹ کے لیے ایسا سٹک اپنے گیج میں ضرور لگائیں اکثر بجز کیا ہوتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے وہ ڈولیب نہیں رہ سکتے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہوا والی جگہ ہوادار جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ نے بجز کو ایسا ماحول فرام کریں گے تو آپ کے بجز خوش رہیں گے اچھی بریڈ کریں گے اور اچھے ماحول کی وجہ سے ان کا بریڈنگ پروسس بھی زیادہ ہوگا اور آپ کے بجز خوشی خوشی اس گیج میں رہیں گے اور خوشی خوشی بریڈ کریں گے امید آپ کو میری ویڈیو چھ لگی ہوگی ویڈیو چھ لگئے دیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل ایک کو پریس کر کے نوٹفکیشن آن کرنے تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ٹیم ٹو ٹیم آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں